اگر آپ پہ استخارہ کروانے چاہتے ہیں یا پھر روحانی نیاج کوئی بھی مسئلہ ہو مسیبت پہ مسیبت پریشانی کوئی بھی مسئلہ آئے تو استخارہ ضرورہ آپ کروانے اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہے کوئی باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی اپنا آپ سے دور ہے روٹ کیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش کاروباری بندیش اگر گھر کیا کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی بھی ہے پریس پہنے کوئی یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائیں اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہوگی کوئی بھی شریعت کے لئے ہاتھ سے انشاءاللہ ضرورہ مدد کی جائیں گے آپ پریس پہنے کوئی یاد کر سکتے ہیں آج کی سب سے پیاری عزیز کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سکھائے پھر اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کنام یا پھر کوئی حدیث یا پھر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اوروں تک بھی پھنچاتے ہیں تو یہ صدقے کے طور پر آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے اس سے نسلوں تب کو سواب ملتا ہے اور قیامت کے دن ایک میزان تیار ہوتا ہے اس میں آپ کی اتنی نیکی ہیں جو آپ نے اس طرح پھلائی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں اچھی بات دوسرے تک پھنچانا سکھائے جاریا ہے تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اس میں ہر ویڈیو میں آہدی ضرور سمائی جاتی ہے یہ بھی سکھائے جاریا ہے آج یہ سب سے پیارے بزائر کی طرف چلتے ہیں جو بہت زیادہ پسند کیا جانے والے بزائر اور عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں زندگی کی ہر مشکل ہر پریشانی کا حل صرف ایک الفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کے مدد کرو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے مشکل آسان کرو تو ایسے ہے جیسے پوری خلقت پوری کائنات کے مشکل آسان کرنے کے پرابل تو آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے والوں کے جتنی بھی وظائف اور عملیات ہیں لوگوں تک پھنچائیں تاکہ وہ اپنے مدد خوب کرسکیں کسی ایک کی بھی آپ نے مدد کرتی تو سمجھیں آپ نے پوری مسلمان خلقت کی یہ پوری دنیا کی مدد کی آج جو میں آپ کو اللفظ بتانے لگی ہوں اللہ حافظ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کم از کم تین ہزار مرتبہ اپنی دعا قبول کروانی ہے تو کم از کم تین ہزار مرتبہ اثر اس کا سات دن بعد آپ دیکھیں گے کتنی آپ نے دعائیں میرے کہنے پر اسے کاپی پر نوٹ کر لیں جتنی بھی آپ نے دعائیں اپنی پوری کروانی ہیں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتا ہوں گی جو کبھی کسی نہیں بتایا اللہ حافظ کم از کم آپ نے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے سولہ مرتبہ ایک کاغذ کے اوپر لکھنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ کاغذ جو ہمسا ہے اگر آپ کے آس پاس پانی والی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا تمام مسئلہ بیان کرنا ہے اور آپ کے جو بھی بریشانی ہیں بڑی سے بڑی بریشانی ہیں کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئی بیماری ہے کسی کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے کاروباری مسئلہ ہے زندگی میں کوئی پراغذم ہے رزق کی دنگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بڑی سے بڑی بریشانی آکھے پر آگئی تو آپ نے کہہ کرنا ہے اللہ اکبر سولہ مٹوہ لکھ کے نجبنا سارا مسئلہ بیان کرنا ہے اوپر بسم اللہ لازمہ لیکن چیزا ٹھیک ہے اول آگے دروشی پڑھ کے تین ہزار مرتبہ آپ نے سات دن میں یا تین دن میں بے شک ایک دن میں یہ کانٹوٹی کو بھورا کریں ٹھیک ہے آپ پانی کئی پانی ہو وہاں پر اس کو بہا دیں یہ تو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ایک گلاس لیں اس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر اس نقش کو ڈال کے پانی میں مطلب کے بھر دیں اوپر پانی آپ جتنی دیر تک یہ آپ کے جو اللہ مکبر کا جو نقش ہے بیچ میں پڑھا رہے گا آپ نے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس کو آپ کسی پیچھے کا سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سات دن کے بعد اگر آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے ایک دن میں دعا پوری ہو جائے تو دوسری دعا مانگیں دوسری دعا پوری ہو جائے دیسری جتری سات دن کے نظر آپ کی دعایں پوری ہوگیں اچھا ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوٹل میں بھی ڈال کے پر سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں کسی بھی جگہ تو یہ کیمانے جو دعا پانگا کریں گے قبول ہوا کریں گے نمبر تین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری دعا کے لئے پانی بھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی صرف ایک ہی دفعہ کا یہ وظیفہ آپ ضرور ایک دفعہ اس کو اتنائیں اللہ کے کلام کی قسم میں دیتی ہوں انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد تو آپ کی جتنی بھی پریشانی مشکل ہیں فوری حل ہو جائے گی جزاک اللہ خیرہ اس کے ساتھ اپنی بیہن کو اچھے سے دی اپنا خیال رکھیے لائے ہماری